کیس کی مین اپیلیں بھی اور زمانت کی اپلیکیشنز بھی لگیں تھیں اور سسپینڈ کرنے کی جو کنوکشن اور سینٹنس کو سسپینڈ کرنے کی درخواستیں تھیں وہ بھی لگیں تھیں پروسیکیوشن نے آکے ریکویسٹ کی کہ ان کو وقت چاہیے نیب نے بھی آکے ریکویسٹ کی توشہ خانہ کیس میں کہ ان کو وقت چاہیے عطالت نے کہا کہ وقت ہم نہیں دے سکتے زیادہ آپ کو ایک آخری چانس دے دیتے ہیں آپ منگل کو آکے بحث کر لیں دوسرا عدالت نے یہ کہا کہ جہاں تک تعلق ہے سسپینشن اور کنوکشن جو سینٹنس کی ہے اس کے خلاف درخواست کے بجائے ہم مین کیس جو ہے اپیلیں وہی سننا چاہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ وہی جو اپیلیں ہیں مین ان کا فیصلہ ہم کر دیں اور ہمیں آپ کیوزڈے کو بحث شروع کریں تاکہ ہم اس کو ڈے ٹو ڈے سن کے ان دونوں توشہ خانہ کیس بھی اور سائفر کیس کا بھی فیصلہ کر لیں تو ان کو بتایا عدالت کو کہ جراب توشہ خانہ کیس میں تو کروس اگزیمنیشن کرنے کی جرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی اور جو سائفر کیس تھا اس میں تو وکلا کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور ان کو بھی کسی قسم کی جرہ کرنے کی یا بحث کرنے کی اجازت نہیں دی تو یہ بڑے انیوزول کیسز ہیں جی وہ غریب کیسز ہیں تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک وقت دے دیتے ہیں ایک دن دے دیتے ہیں کچھ دن دے دیتے ہیں ان کو تیاری کرنے کے ہم وہ چیز نہیں کرنا چاہتے جو ٹرائل کوٹ نے آپ کے ساتھ کی تو اس لیے ایک چانس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے فائنلی عدالت نے یہ کہا کہ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ منگل کو یہ کیس کی دونوں کیسوں کی سماعت ہوگی تو انشاءاللہ اس دن ہم بحث کریں گے سچی بتائیے کہ پرسیکیوشن کیوں وقت مانگ رہی ہے کیا کمزور کیس ہے ان کے پاس یا وہ اس چیز کو لٹکانا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ٹائم پہ ٹائم مانگ رہی ہے دیکھیں ابھی یقینی طور پر جتنی ان کو جلدی نیچے ٹرائل میں تھی اتنی ہی دیر وہ ادھر اپیل میں کرنا چاہتے ہیں لیکن عدالت نے ان کی بات نہیں مانی اور عدالت نے بلکہ بڑا فرملی بڑا کلیرلی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ منگل کو بحث آپ تیار کر کے آئیں اگر آپ کا پرسیکیوشن ٹیم تیار نہیں ہوگی ہم پھر بھی اس کیس کی سمار سنیں گے دیکھیں ان کے خلاف تین مقدمے ہیں اس وقت جن میں ان کو سزا ہوئی ہے باقی جو کیسز ہیں اس میں تو زمانت ہو چکی ہے یہ تین کیس ایک سائفر ہے ایک توشہ خانہ ہے اور ایک وہ عدت والا جو کیس ہے تو یہ اگر دونوں کیسوں میں ان کی سزا یا ان کی کنوکشن مطل ہو جاتی ہے یا یہ اپیلیں ہی ایک سیپٹ ہو جاتی ہیں انشاءاللہ تو پھر وہ صرف عدت والا کیس رہ جائے گا اور اس کے بعد جب اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ وہ سسٹین ہو تو وہ بھی جب سیٹسائٹ ہو جائے گا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد خان صاحب انشاءاللہ بہر آ جائے گے اس کے بعد کوئی حکومت تو رکھنا نہیں ڈالے گی اپنی طرف سے جس طرح ماضی کے اندر ایک دفعہ رہائی ہوتی تھی دوبارہ پھر کارکنوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا رہنماغ کو کوئی پیٹرن تو نہیں اپنایا جائے گا شاید ایسا نہ ہو لیکن کوئی پتہ نہیں اگر یہ ہوا تو ہم نے تیاری کی ہوئی ہے اس کی انشاءاللہ لیکن کوئی اور ایسا کیس ہے نہیں جس میں ہمیں کوئی نظر آ رہا ہو کیونکہ خان صاحب تو پچھلے سات مہینے سے جیل میں بیٹھے ہیں تو جیل میں تو آپ کوئی نیا جرم نہیں کر سکتے جس کے اوپر وہ ایف آئی آر کریں گے سرکی عمران خان صاحب سے ملاقات دی رہتی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب میں باہر آوں گا کوئی اتجاج درنے کا انہوں نے کوئی آپ کو کہا ہے آئیڈیا دیا ہے نہیں آپ تو دیکھیں انشاءاللہ جب باہر آئیں گے تو وہ میرا خیال ہے جو ہماری تری پرانگ سٹریٹیجی ہے تین سائیڈ پر سٹریٹیجی ہے وہی اپنائیں گے ایک تو ہے پارلمنٹ پارلمنٹ میں وہ ہم برپور جو حصہ ہے اپنا ڈالیں گے چاہے حکومت بنانے میں چاہے اپوزیشن میں اسی طرح ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو قانونی راستے ہیں وہ بھی ہم اپنائیں گے اور تیسری طرف جو ایشو ہے سٹریٹ پوٹیسٹ کا سڑکوں پہ جو پوٹیسٹ کرنے کا حق ہے وہ بھی استعمال کریں گے تو کان صاحب نے یہی سٹریٹیجی بنائی ہے اور یہی سٹریٹیجی اپنائیں گے اگر تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی یہ سٹریٹیجی کو تو باہر آ کے وہ تبدیل کر سکتے ہیں سر بتائیے گا آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس بھلوایا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان پہ آرٹیکل چھے لگ سکتا ہے اس میں کسا تک سکتا ہے چی دیکھیں میرے لحاظ سے یہ اجلاس جو ہے یہ ایک نامکمل نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے کیونکہ جو ریزرف سیٹس ہیں عورتوں کی اور مانورٹیز کی بہت ساری بے تہاشا ریزرف سیٹس ان کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کیا نہیں تو ایک اجلاس بلانا جو نامکمل ہے اور وہ بھی ایک پارلیمنٹری منسٹری کی طرف سے وہ تو بالکل غلط ہے پریزیڈنٹ صاحب نے اجازت دے دی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے اجازت دی ہے اس لحاظ سے ان کا جو خط ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں لیکن اس کا جو کنڈیشن ہے اس کا جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ پوری جو نیشنل اسمبلی ہے وہ موجود ہو تو وہ شرط پورے کیے بغیر یہ سیشن کو بلالیا گیا ہے تو میری نظر میں یہ سیشن بھی غلط ہے ساتی بی